جائے ہیں دوستوں کیسے آپ سب دوستوں 8.5% سے بیسک پینسن میں بڑوتری پر آج ہم بات کریں گے ایریئر کی کیلکولیشن کی دوستوں ہم جانیں گے ایک جولائی 2019 کو میری بیسک پر کیا تھی اور آپ اپنے پی پیو کے دوارہ اپنی کیلکولیشن جان سکتے ہیں اور آج مارس 2022 تک آپ کی جو پینسن ہے بیسک پر یا بیسک پینسن جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے تو کیا نکل کے آئے گی with a regular DA enhancing تو ٹوپک ہے ایریئر کی کیلکولیشن ہم کیسے کریں اپنا ایریئر کیسے نکالیں جبکہ یدی فیکٹر 8.5 لاغو ہو جاتا ہے آپ کی بیسک پینسن کے ریویجن پر ایک جولائی 2019 سے تو یہ میں نے آپ کے لیے ورک آؤٹ کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یدی ہم اسے گنن کریں تو جان پائیں گے کہ لگ بھگ کتنا ایریئر آپ کو ملے گا جبکہ ایک جولائی 2019 سے ہماری جو بیسک پینسن کا فیکسیشن ہے وہ 8.5 فیکٹر کے دوارہ کیا جائے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوستو بیسک پینسن ایک جولائی 2019 میری بیسک پینسن ایک جولائی 2019 کو 20,08 روپیہ تھی نیو بیسک پینسن یدی 8.5 پرسنٹ فیکٹر سے یدی میں اس کو کیلکولیٹ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیسک پینسن نکل کے آتی ہے 21,795 روپیہ آپ کلکولیشن دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر کلکولیشن ہے یہ میری خود کی کلکولیٹ کی ہوئی ہے میں ایک ESM ہوں میں اپنا خود کا ڈیمو آپ کو دکھا رہا ہوں آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو بہتر سمجھ میں آ پائے گا یہ اس کنڈیشن پہ جبکہ فیکٹر 8.5 8.5 فیکٹر میں آپ کو پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 8.5 فیکٹر کیسے آ سکتا ہے کیا اس کی سمبھاؤنہ ہے ٹھیک ہے اور اب نیو بیسک پینسن آپ کے سامنے ہیں آپ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں 2795 ہیں اور پری 2019 یعنی جو ایک جولائی 2019 سے پور بیسک تھی وہ تھی میری 20,080 روپیہ اور اب یہ بیسک پینسن کتنی ہوگی میری 21,795 روپیہ اب آگے بات کر لیتا ہے اب ایریئر کی کلکولیشن ہیدھی ہم ایس پہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جولائی 2019 کو ایریئر کی پرسنٹیز ریٹ تھی ست رہے ایک جنوری 2020 کو یہ 21 پرسنٹ تھی ایک جولائی 2020 کو یہ 24 پرسنٹ تھی ایک جنوری 2021 کو یہ 28 پرسنٹ تھی ایک جولائی 2021 کو یہ 31 پرسنٹ ہو گئی اور ایک اپریل 2022 یا ایک جنوری 2022 سے 34 پرسنٹ ہو جائے گی تو ہم اپریل تک کا یہاں پہ کلکولیشن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل لگ بگ 34 مہینے جو ہے 34 مونٹس اس کا ٹوٹل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 6 6 6 6 5 جو تھی سرچ ہے 34 دوستو کل ایریئر ملے گا آپ کو 34 مہینے کا ایریئر آپ کو ملے گا اب وہ ایریئر ہم نکالیں گے کیسے وہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں old basic پہ آپ کی اور اس پہ ڈی اے پرسنٹ کر دیں اور اس کے بعد new basic پہ اور اس پہ ڈی اے پرسنٹ کر دیں اور ان کو آپس میں سبٹیکٹ کریں گے تو ہمیں ایک مہینے کا ایریئر ملے گا اور ایک مہینے کا ایریئر کو ہم 6 مہینے سے multiply کر دیں تو ہمیں 6 مہینے کا ایریئر اس current rate of ڈی اے کا ملے گا جو اس time تھی یعنی کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20,88 جب میری basic پہ تھی اس پہ 70% ڈی اے جب مجھے ملا تو میری pension ہو گئی ٹوٹل 23,502.96 یعنی 503 اور جب یہ pension میری enhance ہوئی 21,755 8.5 فیکٹر سے جب اس کو multiply کیا تو یہ میری pension بنی 27,95 اس پہ جب 17% ڈی اے جوڑا تو 25,500 روپیہ میرا ٹوٹل pension آیا اب ان دونوں pensionوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو left side کی pension ہے یہ 1,6 2019 before revision یعنی کی 1,7 2019 سے آپ کا revision ہے تو یہ اس سے پہلے کی ہے اور یہ red side میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1,7 2019 یہ after revision کی میری basic sorry total pension ہے بد اڈی ہے تو دوستو ان دونوں pensionوں میں یاد ہی ہم difference نکالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ 2003 روپے کا پرمنت difference مجھے یہاں ملنے والا ہے تو وہ جو difference ہے اس کو ہم 6 مینے سے multiply کریں گے تو 6 مینے کا difference total سامنے نکل کے آئے گا اور 6 مینے کا جو total آئے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں 12,018 روپے میرا total area 6 مینے کا current rate of ڈی اے 17% کے rate سے آئے گا تو accordingly آپ اپنی pension کو اس طرح calculate کر کے اپنا ڈی اے نکال سکتے ہیں i hope کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ بات دوستو اسی طرح آپ اپنی new basic اور old basic پر rate of ڈی اے multiply کرتے چلے جائیں گے تو آپ کو per month area آئے گا نکل کے اور اس area کو جب آپ 6 month سے multiply کریں گے تو آپ کو ہر ایک 6 مینے کا current rate of ڈی اے سے آپ کا area سامنے آ جائے گا اور اس کو جب آپ پورا جوڑ دیں گے تو وہ ایک amount of area آپ کے سامنے ہوگی جو کی ایک سے ڈیڑھلا گ روپے تک کی ہو سکتی ہے تو دوستو یہ example لیا تھا میں نے میری basic پیپ اور میری basic پیپ اس لے لیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بھرم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں بلکہ میں یہ کے assumption لے رہا ہوں اپنے اوپر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی بھی calculation اس کے according کر سکتے ہیں دوستو کل 34 مینے کا area ہمیں calculate کر کے ملے گا جو کی basic old basic paper اور new basic paper جو area نکل کے آئے گا per month اس کے حساب سے ملے گا جب یہ calculation جو ہے 8.5 factor روپے depend ہے 8.5 factor یدی government اپنے حساب سے 1500 روپے بڑھا کے دے گی تو وہ area الگ آئے گا یہ vary vary کرتا ہے pension کی growth پر کہ کتنا percent pension enhance کرے گی government اس پر DA rates multiply کر کے area calculate کروگے تو وہ نئی والی جو difference ہے یا نیا جو area وہ بھی آپ پتا چل جائے گا جب government table issue کرے گی یہ difference آپ دوارہ لی جا چکے pension اور 2017 2019 سے revise ہو کر ملنے والی pension کے بیچ کا ہوگا جو 8.5 factor کے حساب سے میں calculate کیا ہے جو ایک لاکھ یا ڈیڑھ لاکھ تک آپ کو approximately amount ملنے کی امید ہے As per formula یہ ریلیابل اور صحیح طریقہ ہے pension اور area calculation کرنے کا تو آپ اپنی خود کر دیکھ سکتے ہیں یاد کسی کوئی ایسا لگتا ہے تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں مجھے join کر سکتے میرے telegram چینل پر that's all for in this video جہن for the next